چاہیے تھا ہر توفے کا ذکر دیا ہے اور جہاں ان کو سیل کیا ان کو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ سیل کے جو پیسے ملے وہ اکاونٹ میں آیا ہے وہ بھی ایسٹ کے ذریعے سٹیٹوینٹ میں ذکر کر دیا گیا اس کے علاوہ جو سب سے ڈیلیونٹ چیز ہوتی ہے اس میں وہ آپ کا ہوتا ہے جو انکم ٹیکس ریٹائر لیکن انکم ٹیکس ریٹائر میں آپ پورے سال کی ڈیٹیلز دیتے ہیں ہماری ضرورت نہیں تھی لیکن ہم نے وہ بھی دو ہزار اکارہ کے انیس کے بیس کے اٹیس کے بائیس کے جو خان صاحب کی انکم ٹیکس پیٹمنٹ تھی جو کہ ایپ بی آر نے ایکسپٹ کی ہیں ان کو مانا ہے اس پر کوئی کسی قسم کی کاروائی نہیں تھی ان کو بھی پیش کیا جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیئے فہائف کے لیے اور پھر ان کو ڈکلیئر کیا انکم ٹیکس ریٹائر میں ان کا ہائف تو جہاں تک حقائق کا تعلق ہے اس کیس میں بڑا کلیرلی واضح طور پر ہم ثابت کر چکے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز کے ذریعے چلان فارمز کے ذریعے اور بقائدہ جو ڈاکیمنٹس ہم نے فائل کیے اس کے ذریعے کہ یہ کسی قسم کی اس میں کوئی ہم نے مسٹیٹمنٹ یا مسڈیکلریشن نہیں کی اور یہ جو الزام ہیں یہ بلکل بے بنیاد اور چھوٹے الزام ہیں سپیکر صاحب نے حقائق دیکھے بغیر ہی الیکشن کمیشن کو دیا یہ تو ہو گئے حقائق اب تھوڑا سا قانون کی بات کرتا ہوں قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل سسٹی ٹو ون ایف آپ سب کے سامنے ہے اور آپ نے پڑا بھی ہے اور اس پر بڑی ڈسکشن بھی ہوئی ہے آرٹیکل سسٹی ٹو ون ایف جو آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عدالت اور میں امپسائز کرتا ہوں عدالت پہ اگر کوئی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی پارلمنٹیرین صادق اور امین نہیں ہے تو پھر اس کو تاہیار ناہل کیا جا سکتا ہے عدالت اگر فیصلہ ایسا نہیں کرتی تو کوئی شخص کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی اور انسٹیٹوشن ناہل قرار نہیں دے سکتی کسی پارلمنٹیرین کے دوسرا جو جس پہ بڑا کلیر ججمنٹ ہیں سپریم کورٹ کی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ تو ہے لیکن عدالت نہیں ہے سو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیکلریشن آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نہیں کر سکتا کہ ایک شخص یا ایک پارلمنٹیرین صادق اور امیر ہے کے نہیں یہ موقف جو ہے میرا یہ میرا نہیں بلکہ عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوہزار اکیس میں بھی ایک ججمنٹ تھی دوہزار انیس میں بھی ایک ججمنٹ تھی دوہزار انیس میں بھی ایک ججمنٹ تھی اور لیٹسٹ ایک دوہزار بائیس میں بھی ججمنٹ تھی اور آپ نے کچھ دن پہلے اوبزورویشن چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی سنی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف آرٹیکل سکٹی ٹو ون ایف کی جو ڈیکلریشن ہے وہ صرف عدالت دے سکتے ہیں اب عمران خان صاحب کے کیس میں کسی قسم کی کسی عدالت کی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے بلکہ اُلٹا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں ان کو صادق اور امین کہا گیا ہے کہ ازام لگا تھا ان کے خلاف لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں وہ بے بنیاد انزام ہے اگر کوئی کسی عدالت کا اگر فیصلہ نہیں ہے تو سپیکر صاحب کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ سکسٹی ٹو ون ایف کی کاروائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ عدالت نہیں ہے وہ ڈیکلریشن نہیں کر سکی تو یہ ہے دوسرا قانونی نکتہ جو بڑا کلیرلی ہم نے اس کیس میں ہے اس لیے میری نظر میں آج جو دو بجے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ وہ اسی قانون کے مطابق ہی ہوتا اب تیسری چیز ایک اور قانونی نکتہ بڑھائے ہیں آپ ازیون کریں کہ آرٹیکل ایک پارلیمنٹیلین ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنے ایسٹس کی اپنے احساسوں کی اور گلتی سے یا جان گوچ کے اس میں کوئی چیز نہیں دیتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا افتیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشن ایک کے تحت جو سیکشن ہے اس سیکشن کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک سو بیس دن کے اندر کاروائی کر سکتا ایک سو بیس دن کے بعد وہ کوئی کاروائی اس سٹیٹمنٹ آف ایسٹس کے اوپر نہیں کر سکتا الزام لگا خان صاحب کے خلاف کہ دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے اس طرح سے نہیں ڈکلیئر کیا میں نے بتایا کہ وہ ڈکلیئر بھی کیا اور نمبر تو یہ بھی بتا دیا کہ آرٹیکل سسٹی کیو ون ایف لاغو بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود دوہزار اٹھارہ کی قانون کے پہل بھی وہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ دوہزار اٹھارہ کی جو ہے وہ پین سال ہو گئے ہیں ایک سو بیس دن تو بہت دور کی بات ہے یہ قانونی نکات ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کیے تھے تو اس کی کنکلوزن اگر شاہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں کنکلوزن کر دوں کنکلوزن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حقیقتا جتنے ساسے توشہ خانہ کے رولز کے مطابق اور رولز کا بھی میں ذکر کرتا چاہوں رولز یہ ہیں پہلے یہ ہوتے تھے رولز کہ آپ پچیس فیصد یا بیس فیصد جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر دیں اور آپ جو طوفہ آپ کو ملا ہے اس کو آپ لے لیں اور یہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو جب سے توشہ خانہ کے رولز بنے ہیں ہر پرائم منسٹر ہر پریزنٹ ہر جو چیف منسٹر ہیں وہ اس کے تحت اور ہر جو ڈگنیٹریز جاتے ہیں وہ اس کے تحت توحائی کو خریدتے رہے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ہم نے کہا کہ پچاس فیصد ہونا چاہیے اس کی قیمت کم 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 پچاس فیصد دیں تو اس رول کے مطابق ہر توحائی کی قیمت ادا کی تھی عمران کان صاحب نے تو یہ الزام نمبر ون قلت ہے دوسری چیز یہ کہ ڈکلیئر نہیں کیا وہ ہم نے دو ادار اٹھارہ انیس بیس اکیس والے جو سٹیٹمنٹ بھی دکھا دیئے اور جو ٹیکس لیٹرز تھے اس میں بھی دکھا دیا کہ وہ ڈکلیئر کیا تھا اس لیے حقائق تو ایک طرف دوسری طرف قانون ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری نظر میں عدالت نہیں ہے اس لیے وہ کسی صورت میں بھی ڈیکلریشن نہیں دے سکتے کسی کو ڈسکولیفائی کرنے کی آرٹکل سسٹی ٹو بان میں اور آخری چیز جو یہ ہے قانونی نکتہ ہے کہ ایک لیمیٹیشن پیریٹ ہوتا ہے ایک سو بیس دن کا آپ کسی جی اخلاق کے اگر ایکشن لینا چاہیں تو ایک سو بیس دن ہوتے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری لیگل زبان میں اس کو کہتے ہیں فنکتس اپشو ہو گیا ہے یعنی کہ اس کے بعد وہ اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا یہ حقائق ضروری تھے آپ کے سامنے پیش کرنے کیونکہ کل سے تفسریں ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کی رائے پیش کی جا رہی ہے لیکن قانون اور جو فیکٹس ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے اس کی ساری ڈاکومنٹیشن اگر آپ نے دیکھنی ہو کسی نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے ساری پیپر پک سپائل کی تو وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں جی شکریہ سینیٹر علی زفر صاحب آپ نے جو توشہ خانہ کیس ہے اس کا جو قانونی نبتہ ہے حوارہ موقف جو ہے وہ ہم نے قوم کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا دیکھئے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین کی اور پاکستانی قوم کی اس ادارے سے کچھ توقعات ہیں وہ توقعات کیا ہیں آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ سب آرٹیکل تھری فاضح کہتا ہے کہ اس ادارے کا بنیادی کام شفاف فری فیر اور کریڈبل الیکشن کروانا ہے اور یہی توقع ہے قوم کی اس ادارے سے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو اپنی ساکھ اور جو اس کی کانسٹیچوشنل اوبلگیشنز ہیں رسپونسیبیلیٹیز ہیں جس کہتا ہے تو میں حنف لیا ہوا ہے اس کی پاسداری کرے گا یہ ہماری توقع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ ان اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آئینی توقعات کو قومی توقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس ادارے کو کی بنیاد پر کوئی مائنس ون فارمولا جو ہے اس کو آگے بٹھانے کی کوشش کریں دیکھئے پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ارینہ میں زندہ رہتی ہیں یا مرتی ہیں آپ نے دیکھا کہ نو اپریل کے بعد کئی سیاسی امتحان آئے اور اس میں تحریک انصاف نے پرفارن کیا اللہ کا کرم ہوا کہ سترہ جولائی کو جو پنجاب میں الیکشن کیا گیا اور لوگوں سے رائے لی گئی تو بیس میں سے پندرہ سیٹیں جو تحریک انصاف کو ملی وہ ایک عوام کا اعتماد تھا عبران خان کی شخصیت پر ان کی ذات پر اور ان کی جماعت پر پھر آپ نے دیکھا ابھی حالیہ جو زمنی الیکشن ہوئے ہیں سولہ اکتوبر کو وہاں بھی گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں تحریکت ساتھ کو ملی ہیں جن میں سے کہ چھے قومی سیٹیں عمران خان صاحب نے چیتی ہیں اب جو پولٹیکلی آپ کسی کو سیاسی میدان میں آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر کسی اور انداز سے آپ اس کو لاؤ فیر کے ذریعے پولٹیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت قوم کی توقعات کے برقس ہوگا اور یہ قومی مفات میں حرکز نہ ہوگا اب میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا اگر آپ دیکھیں کہ ہر ادارے سے لوگوں کی توقعات ہیں میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی بات آپ دیکھیں کہ جو prohibited funding case آیا اس پر پوری بہش اس کی نوک پلک کو دیکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ گیا سپریم کورٹ کی سامنے وہ آیا تو انہوں نے کیا تھا ان کی observations کیا ہیں ان کی instructions کیا تھیں وہ یہ تھی کہ آپ scrutinize کریں accounts کو اور funding sources کو of all the political parties کیونکہ جو law ہے وہ apply کرتا ہے سب پر ایک جماعت پر نہیں سب پر اس نے لاغو ہو نا ہے اور آپ سب کے کریں اب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے فاہد جماعت ہے جس نے volumes اماؤنس کے تھدے ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کی شدبت پر پیش کیے جس میں پورا ڈیٹا ڈونرز اماؤنس وہ دکھائیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت نے اتنی تفصیلات ایلیکشن کمیشن کو پیش کی ہوں جو تحریک انصاف نے پیش کی ہیں آ سکروٹنی کمیٹی بنائی گئی سکروٹنی کمیٹی نے پوری جانچ پرتال کی ہمیں حیرانی اس بات کی ہے کہ سکروٹنی کمیٹی نے جاں ہم سے سوال جواب کیے اور ہم نے جواب دیئے وہاں اور جماعتیں جو ہیں ان کی فنڈنگ سوسز کے بارے بے بلکل خاموشی ہے کوئی تذکرہ کوئی ذکر کوئی پیشرف ہمیں وہاں دکھائی نہیں اسی طرح آپ آگے پڑھئیے تو ہوسٹ ٹریڈنگ کے بارے میں خاص طور پہ سینٹ کے الیکشنز میں تحریک انصاف کے جیرمن عمران خان بار ہاں پبلک فورمز عوامی جلسوں میں اس کا ذکر کرتے رہے اور پوری اس کو اس کے تدارب کے لیے نیت نیتی سے ہم نے چند ٹھوس تجاویز پیش کی تاکہ یہ جو ہوسٹ ٹریڈنگ ہے اس کو الیمنیٹ کیا جائے اور شفاف انتخابات کیونکہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھایا جائے آپ یہاں دیکھیں کہ اس پہ بھی اوبزیویشنز آئی سپریم کورٹ کی اوبزیویشن آئی اور فاضر عدالت نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس ہوسٹ ٹریڈنگ کی الیمنیشن کے حصول کیلئے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں بدقسبتی سے اس کو پرشور سائٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کیونکہ وقت کے دعون میں مجائش نہیں ہے تو یہ ہم نہیں کر پائیں گے فوٹیج ٹیلیویشن فوٹیج پوری قوم جانتی ہے پیش کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ ایک کیلئیٹ ہیں ان کے صاحب زادے باقاعدہ خرید و فروض کر رہے ہیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ کیسے ڈال جا ہے کیسے نشانی لگانی ہے کیا کچھ کرنا ہے پوری فوٹیج ہے پوری قوم نے دیکھی ٹیلیویشن پہ آئی نوتس نہ لیا گیا پھر جب ان کی خدمت میں الیکشن کمیشن کی خدمت میں پورا ایک پٹیشن کے شکل میں کیس گیا تو انہوں نے اپنی دانس میں پورا ایکزیمن کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ جو کیانڈیڈیٹ سے جو سینیٹر منتخب ہوئے گناہ ان کے صاحبزادے کی جو ساری انہوں نے جو کرپ پریکٹسز ہیں ان کو دیکھا دیکھ کر انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس تو ہمارے چیف ویلیشن کمیشن نے اس کی سرپاری فرما رہے تھے انہوں نے فیصلہ دیا کہ واقعتاً یہ کرپ پریکٹس تھی اور ان کے خلاف صاحبزادہ کے خلاف ایک کرپنیل کیس ریجسٹر کیا جائے اور آپ جانتے ہیں ان پر کرپنیل کیس ریجسٹر ہوا آج تک پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کیس کی کیا پیش رفت ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پر بھی ابھی تک خاموشی اختیار کی گئی ہے سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی وہ بھی قوم سے پوشیدہ نہیں ہے کس طرح لوگوں کو مہاجمہ کیا گیا کس طرح لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی ایک برملہ کوشش کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور وہ سارا سندھ ہاؤس ساگہ بھی آپ کے سامنے ہے دت قسمتی سے اس کا بھی اگر بروقت نوٹس لے لیا جاتا تو بہت سی کبات جو آج ان فیس کر رہے ہیں ہم نہ کر رہے ہوتے اسی طرح ابھی حالیہ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں ابھی زمنی الیکشن ہوئے کراچی میں این اے دوستو اور وہ بیلٹ سٹافنگ کی اور تھپوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کراچی میں ہوا بدقسمتی سے وہ بھی سرف نظر کر دیا گیا پوری قوم نے دیکھا ٹیلویجن نے رپورٹ کیا میڈیا چینلنج نے رپورٹ کیا ہمارے جو کراچی کے صدر ہیں سٹی کے ان پر حملہ آور ہوئے ان پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے حملہ کیا زد گوب کیا زخمی کیا گیا ہسپتال تاخر ہیں کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ واضح دن دہارے ہو رہا ہے سندھ پولیس ایف آئی آر تک درج نہیں کرتی یہ ہے عالم جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ دیکھیں ای وی ایمز ای وی ایمز کا کابینہ نے عمران خان صاحب نے بارہا ذکر کیا کیوں کیا شفافیت کے لیے پاکستان کے الیکٹورل پروسس پر لوگوں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ہماری جو نیتی ہے ہماری جو قاوش ہے اس کو کھڑی کی گئیں پھر توشہ خانہ کا ابھی سینیڈر صاحب ذکر کر رہے تھے علی زفر صاحب توشہ خانہ کے کیسز آپ کے سامنے ہیں کیا عاصف علی زبداری کا جو جو گاڑیاں جو دی گئیں اور ایک گاڑی سے نواز شریف صاحب مستفید ہوئے جی وہ بھی توفیت طاقہ ہرگز نہیں کیا رولز کو امینڈ کیا گیا ریلیکس کیا گیا ان کو یہ ریائے دینے کے لیے جی ہاں یہ آپ کے سامنے ہیں اور وہاں ایک میار جو ہے وہ ہمیں بالکل ایک برقس دکھائی دے رہا ہے یہ ہے یہ ہے ایک اسے منظر جو ہم سمجھتے تھے اس کا ایک سیاسی اور اس کا قانونی پہلو ہم قوم کے سامنے رکھیں فیستہ کیا آتا ہے ہمارے علمے نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق ہو ہو سکتا ہے ہماری توقعات کے برقس ہو لیکن حقائق جو ہیں میری جماعت نے سمجھا تحریک انصاف نے سمجھا کہ حقائق جو ہیں اس سے قوم کو پاکستانیوں کو تحریک انصاف کے کارکنان کو باخبر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ لو فیر کے سہارے عمران خان کو جو آج پاکستان کی عوام کو یکجہ کرنے میں ایک قابش ادا کر رہی ہیں اور قوم کو ایک پوزیٹیف سمٹ میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو لاؤ فیر کے ذریعے الیمنیٹ کیا جائے شکریہ کہ دیکھئے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ حضر دیانتداری سے کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنے کی کوشش کی آپ ہمارا پورا تحریک انصاف کا حکومت کا دور دیکھئے ہم نے کوئی سیاسی مقدمات درج نہیں کرائے ہم نے جو ایک بنیادی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے ان کو سلب نہیں کیا مثال کے طور پر مولانا فضل عمال یہاں مارچ کر کے آئے بلاول کراچی سے مہنگائی مقاو مارچ ان نے لیڈ کیا اسلام آباد پہنچے مریم نواز صاحبہ یہاں تشریف لائیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی کوئی ان پر پولیس حملہ آور نہیں ہوئی کوئی پیریکیڈز نے کھڑے کیے گئے کیونکہ ہم نے تسلیم کیا کہ پورا من پروٹیسٹ ان کا بنیادی حق ہے اور ہم نے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ جہاں ہو سکا فیسیلیٹیٹ کیا آج آپ دیکھیں اس کے برقس اسلام آباد کی کیفیلیٹ کیا ہو رہی ہے کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو کنٹینر سے خالی دکھائی دے رہی ہو اور ایک کھوٹن کا محول پیدا کر دیا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ عدالت میں بھی گیا ہے اور عدالت نے بھی کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ ایک فرنمنٹل رائٹ ہے اس کو آپ اس کے راستے میں نہیں آتے اور ان کی جو پٹیشن کی وہ وہاں سے مسترد ہوئی تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھئیہ نہ ہم نہ کرنا چاہتے تھے نہ ہمارا ارادہ ہے اس کا بڑا چھوٹ سا آنسر ہے اگر کسی کے خلاف ریفرنس خائر کر دی گئی ہو لیکن اس کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو وہ اس پر کوئی ایسی لکاوٹ نہیں ہے کہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے اگر الیکشن پویشنر کے خلاف یعنی الیکشن پویشنر کے خلاف ریفرنس دائر ہو بھی گئی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں جب تک فیصلہ نہیں ہے چاہزہ بھی ہمیں بھائیے کہا کہ الیکشن پویشنر آف پاکستان چاہزہ بھی پاکستان کی بائیس جس کے حالے سے کچھ مسائلے آپ نے دی ہیں اور ایک قضاء ترین مسائلے ہیں کہ جس الیکشن پویشنر نے ابراف خان صاحب کے زندی الیکشن کے لئے قضاء ترین عوضت کی منجوب کیے جیتنے کے بعد وہی الیکشن پویشن پوچھ رہے ہیں کہ آپ اہمینے ہوتے میں کس طرح سے الیکشن رکھ سکتے ہیں فرض کریں اگر آپ فائٹر پتی کا نظام دیں تو فرض کریں ابراف خان صاحب کے فیصلہ آجاتا ہے وائس نسٹ پارٹی کی جو ریلشپ ہے اس کا کیا سکترس ہوگا تھا کہ ابراف خان صاحب اگر ناہل کر دیا جاتا ہے تو کیا پارٹی نے سوالے سے کوئی دیشپ نہیں کیوں دیکھی جیسے کہ علی زخر صاحب نے آپ کے سامنے ایک مفصل بیان دیا ہے اور قانونی نکتوں کو سامنے رکھے دیا ہے واضح طور پر ان کی رائے میں بیسیت قانونی ماہر کے وہ ایسا نہیں کر سکتے ایسا نہیں کر سکتے اب میں کچھ کہنے ہی سکتا کہ پیسنا کیا آئے گا اور اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں گنجائش نہ ہونے کے باوجود باوجود وہ ایسا کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں ہم ان لیگل آپشنز کو کنسیر کریں گے اور اس پر بھی ہم نے اپنی توت پچار کی ہے اور ہم انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے نا سب کی بطائمہ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن آپ کے کناہ فیصلہ جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو بھی کیا سکرٹری ہوگی کیونکہ رافتک آڈیو سامنے آئے پرویز پٹک صاحب کی جس کو ادایہ دی رہے کارپرانپور تو کیا آج ہی لونگوازڈ کا اعلان کرسکتا ہے آپ کو کہاں جگہ فیصلہ آپ کے کناہ والے الیکشن کمیشن دیکھیں کہ میں کروں گا اور اس کا علم صرف انہی کو ہے اور کسی کو نہیں سچی بات ہے اور کسی کو نہیں ہاں انہوں نے اس کی تیاری کے لیے کہا ہے انہوں نے آہ کارپنان کو کہا ہے تنظیم کو کہا ہے کہ وہ آہ اپنی آہ منصوبہ بندی اور تیاری کریں آہ کیونکہ ایک پوراون پروٹیسٹ کا ان کا بنیادی حق ہے اور یہ جو تاثر گورنمنٹ دینے کی پوشش کر رہی ہے نا کہ یہاں کوئی چڑھائی ہونے والی ہے اور یہاں خدانہ خاصہ کوئی جتھے آ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کے ذہنوں کو پوائزن کرنے کی ایک کوشش ہے ہمارے جتنے احتجاج ہوئے ہیں ماضی کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے پوراون رہے ہیں ہم نے ایک سو چھبیس دن یہاں دھر نہ دیا لیکن ایک گملہ نہیں ٹھوٹا کسی بلڈن کا شیشہ تک نہیں ٹھوٹا جی پچیس مئی کے واقعات لوگوں نے نہیں دیکھے جب ہم یہاں آئے تھے اور پچیس مئی پہ جب ان کی حکومت جی جو آج اسلام آباد کے حاکم ہیں اور جو ان کا رویہ تھا وہ بھی لوگوں نے دیکھا تو لوگ بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا پولٹیکل رائٹ ہے ہم اس پولٹیکل رائٹ کو ایکسرسائز کریں گے ہمارے پاس جو پولٹیکل اور ڈیگل آپشنز ہیں ہم کو ایکسرسائز کریں گے ایک ایک کے لئے نہ بات کریں گے ایک ایک کے لئے نہ بات کریں گے ایک ایک باری ان کا ہاتھ کھلا خاتون نے ہاتھ کھلا کر دیا ان کا بات نہیں شاہ صاحب آپ نے کہا کہ جب آپ مقابلہ نے پیچھا تو پھر آئین کے پاس باتے وہ سیاسی کو تیرا پیچھا تو کیا سیاسا دیکھتا ہمارے پاس باتا ہے تو آپ کی جانت ہے مازی میں جب دوائی شیف کو ایک ملتے پیٹھایا جاتا تو آپ سمجھتے کہ اس وقت جو سیاسی مقابلہ چاہیے تھی مقابلہ نہیں کر پاری تھی کیا وہ فیصلہ درست تھا اس کے لئے آپ نے آگے آس ٹیٹھے کے حوالے سے عمران خاند صاحب جو مقابلہ کو بھی کھلے رہے ہیں دیکھئے آپ نے کہا کہ ہم نے سیاسی مقابلہ نہیں کیا خودرما بساد احترام میں یہ کہنا چاہوں گا ہم نے سیاسی مقابلہ کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں ہم نے سیاسی مقابلہ کیا ہم عوام کے پاس گئے اور عوام نے ہمیں منڈیٹ کیا تو وہ ایسے تو نہیں مل گیا نا لوگوں نے منتخب کیا نا ممران خان صاحب کو ان کی جماعت کے مختلف ممبران کو منتخب لوگوں نے کیا تو ہم نے سیاسی مقابلہ کیا بینما لیگز ہم نے تو نہیں کی تھی نا کوئی ہمارا کو مقصوبہ تو نہیں تھا نا کوئی ہماری چال تو اس میں نہیں تھی وہ کچھ حقائق سامنے آئے وہ حقائق آگے گئے عدالت میں سکتنی ہوئی اور عدالت میں ایک فیصلہ دیا اور آپ کی جو ہائیس فورم آف ڈا لینڈ ہے اس نے فیصلہ دیا اور انہوں نے اس بھی جو اپنا ریویو پیٹیشن ڈالی وہ بھی مسترد ہو گئی تو اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے تو پولٹیکل عمل کا ہم حصہ رہے عراض کی ہیں شاہد ہم تحقیقا اپاکستان تحقیق سامن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کلیکشن پوشل کے جو زبراہ ہے وہ باعث ہے جبکہ اس کی تحقیق آتی جو بھی مور اپاکستان تحقیق سامن کی حمد نہیں ہوئی دوسرہ دوسرہ یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان تحقیق سامن کی جئے تحقیق سنے بغیر پیس نہ اس طرح کر دیا جا سکتا ہے جی جہاں تک تو فیصلے کا تعلق ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ فیصلہ سنے بغیر نہیں کیا جا سکتا سپیکر صاحب نے بھی اس طرح میں نے فرمایا کہ نہ سنا تھا نہ ٹائٹ دیکھے نہ ڈاکومنٹ دیکھے سیدھا سکسٹی دو آرٹکل سکسٹی دو وان ایف کی ایک اپلیکشن دے دی الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کے سامنے جب آئے تو الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ نہ کوئی ٹرائل ہے نہ کوئی ٹوٹ ہے نہ کوئی عدالت کا فیصلہ ہے تو یہ کس طرح کار ہوئی چل سکتی ہے باہل ابھی فیصلہ دو بجے اس لیگل پوائنٹ پر سنائیں گے تو وہ تو بڑا کلیر ہے کہ سنیں بغیر فیصلہ دیکھئے تائناتی ہوئی اور ایک طریقہ کار ہے تائناتی کا کسی کی تائناتی کسی عودے پر ہو جاتی ہے تو پھر اس شخصیت کی اس پر کوئی ذمہ داریاں لاغو ہوتی ہیں کیونکہ وہ پھر پبلک سکیوٹنی پبلک آئے کے اندر آئی جاتا ہے تو توقعات کی جاتی ہیں کہ وہ جو ان سے قومی توقعات ہیں ان پر پورا اتریں جی اب میں کیونکہ بھی فیصلہ آنا ہے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا تاکہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے کسی جملے سے میں کوئی ایسی بات کر دوں جس سے کہ دو بڑی کے فیصلے پر وہ اثر اللاز ہو جائے اس لیے میں مہتاد گفتگ کرنا چاہوں گا لیکن توقعات جو ایک ادارے کی ہیں ایک ادارے کو جو آئین نے جو ذمہ داری دے رکھی ہے جی اور اس سے جو قوم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو انہیں حلف دیا ہے اس کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے اور کیسے کرنی چاہیے اور ایک لوگوں کا اگر تاثر کسی کے بارے میں اُبھرتا ہے تو وہ تاثر کیوں مرتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے مرتا ہے موسیقی 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 جائے تھا اور ہائی پورٹ کے بعد پھر آگے وہ شبین پورٹ تک جا سکتا ہے یہ آپ ہی نے اطلاع دی ہے میرے علم میں تو ایسی کوئی بھوپ نہیں ہے جس پہ عدم اعتماد کے کوئی دستخط ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے بارے میں لیا گیا ہوں وہ ہمارے ممبر ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہم انہیں ڈیفینڈ کریں گے آخری حد تک دیکھیں ڈر نہیں ہے ڈر نہیں لگ رہا قوم کو آگاہ کرنا قوم کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہر سیاسی جماعت کا یہ فرض ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری جو پروپاکینڈا مشین ہے وہ چیزوں کو ڈسٹارٹ بھی کرتی ہے وہ لوگوں کو غلط تاثر بھی دینے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک تو اس کو اس کی وضاحت کرنا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ابحام نہ رہے ہمارا فرض تھا اور ہم نے وہ فرض پورا کیا دیکھیں آپ مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے جیسے کہ علی زفر صاحب نے کہا کہ انہوں نے لیگل پوائنٹ اف یو سے اپنا پوائنٹ اف یو دیا اور بتایا کہ لیگلی کنسپچولی کیا پاسبل ہے کیا پاسبل نہیں ہے ٹھیک لیگلی میں شلید زفر صاحب ایک شہد پہ ٹیلی فار کرتا ہے اور دو تین ٹیٹوں کے ترکیدہ ہر اکھیں گے کرتا ہے اس شخص نے اپنے تو ہائی کی ایک اور انوارد کی ماجر کی طرف فرکتی لیکن جو ایرگیشن جو اجزامات لگائے گئے تھے ایک سال میں کوئی ستران لاک کے تھے ستران لاک چھے سو اور چھے سو ویس رو پہ ایک سال کے اتنے تحائف کی قیمت تھی ایک سال میں کوئی ایک وہ پچھتی تھی ایک سال میں کوئی بھی نہیں تھا اور چوتھے سال میں پھر دیئے کوئی فگر میں احل ہے مجھے اگزیکٹی آنے میں کسی ویلیوز میں تھا تو یہ ٹوٹل چار سال کے جو تحائف ہیں وہ میں احلیت تین یا چار پور سے کم کیا مرشتہ سوال یہ ہے کہ آپ کا جو ملتان میں آپ کلیکشن ہوا ہے تو موسیٰ گلانی بھی یہ بھی کہتے ہیں تو انہوں نے نظر آ رہے ہیں کہ میرے دلائے وائل چیئرمین اور چیئرمین میں نے ہرا رہے ہیں تو اگر چیئرمین بھی یہاں پڑھا تو اس نے ہرا دیں کیا سکتے ہیں کہ یہ بیان میں پہلے ارز کر چکا کہ آج کا فوکس توشہ خانہ کیس ہے اس بیان کی میری نظر پر کوئی اہمیت نہیں ہے باتیں ہیں سیاشی ہیں جمرے بازی ہوتی ہیں بڑک مارتے ہیں مارنے دیں کیا فرق پڑتا ہے بڑک مارتے ہیں کیا اسی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہوں گا لیکن میرے پاس بڑا اس کا ایک مفصل جواب دے سکتا ہوں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا بھائی کے ساتھ کیا ہوا والد کا ساتھ کیا ہوا سینٹ میں کیا ہوا پس پردہ کیا ہو رہا ہے چھوڑیے شاہ صاحب شاہ صاحب انگر امران خان صاحب کے ذراعب یہ آجت ہے یہ بتائیں کہ یہ کی قیادت جو ہے وہ پجاب سوالے دیں جاکہ بھی کس سوالے دیں پھر مفروضے کی بات کر رہے ہیں دیکھئے یہ مفروضوں سے مفروضوں پہ بات نہیں کی جاتی ہے انشاءاللہ مت بھولیے دیکھئے ایک چیز واضح رکھئے امران خان اس جماعت کے بانی جیئرمین ہے اور امران خان کو اگر کوئی مائنس کرنا چاہتا ہے تو کوئی پی ٹی آئی کا کارکن اسے تصویم کرنے کے لئے دیار نہیں ہوگا شاہ اللہ شکریہ 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 شکریہ